ہائی آپ سے بہترین ایڈیوکیشن کے لئے ہامید نکوی آج کا موضوع ہے میجر مائل سٹونز ان چائلز گروہ و دیویلپمنٹ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے چائلز گروہ و دیویلپمنٹ پہ عمومی گفتگو کی تھی ہم نے جنرل ٹونز میں ڈسکاس کیا تھا کہ بچہ کس طرح گروہ کرتا ہے اور ڈیویلپ کرتا ہے اگر آپ کو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے فیزیکل ڈومین کیا ہوتی ہے اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا یہ بھی کوڈینیشن، موڈمنٹ، فائن اور گراس موٹر سکیلز پھر ہم نے کاغنیٹک ڈومین کا ذکر کیا تھا اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکاس کیا تھا کہ کاغنیٹک ڈومین is related to thinking and learning پھر ہم نے ایڈیو دومین کی بھی بات کی تھی اور اس میں جو ہے ایڈیو دومین کے بارے میں بتایا تھا کہ بھی ہم نے اس کوڈیو دومین کیا ایک ساتھ اور جانب میں ایڈیو دومین کیا تھا اور چوتھی جو ڈومین ہے ڈیویلمنٹ کی سوشل ڈومین اور اس کے بارے میں بھی ہم نے بھی حمومی انداز میں ذکر کیا تھا کہ جو انسان جو ہے ایڈاپٹیو بیہیور جو ہے اس کو کیسے وہ اس کو ریسیو کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے آج ہم ان جو ڈومینز ہیں ان کے پریسائز مائل سٹونز کی ذکر کریں گے جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور یہ خاص طور پہ جو ہے بیڈیو آج کی اہمیت رکھتی ہے پیڈرس کے لیے کہ وہ ابزور کرتے رہے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہے وہ ایک ایوریج بچے کے مائل سٹونز سے اس کی جو گروتھ اور ڈیویلپنٹ ہے وہ کتنی مطابقت رکھتی ہے سو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مائل سٹونز فیزیکل ڈیویلپنٹ کے حوالے سے اور اس میں ہم ذکر کریں گے ویڈ کا ہائٹ کا اس کے ہیڈ کا اس کے چیسٹ کا اور یہ ہم دیکھیں گے کہ ایوریج بچے کے مائل سٹونز کیا ہوتی ہیں ویڈ کے حساب سے جو نیا دنیا میں نو وارد بچہ ہوتا ہے اس کا ویڈ تقریباً ڈھائی کلو سے ساڑھے تین کلو کے درمیان ہوتا ہے نیا دنیا میں آنے والے بچے کا ویڈ اپروکسیمٹلی ڈھائی کلو اور ساڑھے تین کلو کے درمیان ہوتا ہے اور یہ شاید جو سرپرائز ہو کچھ والدین کے لیے کہ جو ہے پہلے ہفتے میں اس کا ویڈ جو ہے دس پرسنٹ تقریباً کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دس دن کے اندر اندر وہ اس کو ریگین کر لیتا ہے اس ویڈ کو اور پھر اس کی ویڈ کی جو ہے نا وہ بڑھنے کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ پچیس سے تیس گرام پر ڈے ہوتا ہے پہلے تین مہینوں میں میں ریفیٹ کر رہوں پہلے تین مہینوں میں بچہ ہر روز پچیس سے تیس گرام اس کا ویڈ بڑھتا ہے اور ایک سال تک اس کا چار سو گرام جو ہے پر منت کے حساب سے اس کا ویڈ بڑھ رہا ہوتا ہے ویڈ کو کانٹینیو ہم کر رہے ہیں جو بچے ہوتے ہیں وہ پانچ مہینے تقریباً میں اپنا جو ان کا پیدائش والا ویڈ ریکارڈ کیا گیا ہوتا ہے اس کو وہ ڈبل کر لیتے ہیں اور ایک سال کے اندر تقریباً وہ تین گناہ ان کا ویڈ ہو جاتا ہے پیدائش میں جو ان کا تھا اس کے مقابلے میں ویڈ اور دو سال کے بعد وہ چار گناہ بڑھ جاتے ہیں اور تین سال کے بعد وہ پانچ گناہ بڑھ جاتے ہیں اور پانچ سال کے بعد وہ چھے گناہ ان کا ویڈ بڑھ جانا اور سات سال کے بعد سات گناہ اور دس سال کے بعد دس گناہ اس کا ویڈ جو ہے بڑھ جانا چاہیے بڑھ جانا چینج ویڈ جو بڑھ رہا ہوتا ہے بچے کا اب اس کا جو ویڈ ہے وہ جو بلوگت تک وہ تیزی سے بڑھتا ہے اور جو ہے یہ پھر اس کے بعد اس کا ویڈ جو ہے وہ اس کا سٹیبل ہو جاتا ہے لینگت اور ہائٹ دوسری چیز ہے جی فیزیکل ڈیویلومنٹ میں کہ قد کس حساب سے بڑھتا ہے اس کی یئرلی انکریمنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ اس کی یئرلی انکریمنٹ کی بڑھتا ہے ایٹ برٹھ ایوریج لینگت آف ایرلی نیو بارن بی بی اس فیفٹی سینٹی میٹر ایوریج جو لمبائی ہوتی زیار اس کا لیٹ کے لیٹ کے جو ہے نا اس کی قدم آپا جاتا ہے لٹھا کے تو اس کا جو ہے پچاس سینٹی میٹر کے قریب اس کا قد ہونا چاہیے ایوریج یہ سکسٹی سینٹی میٹر جو ہے اس کے جو ہوتا ہے تھری منٹس میں اور سیمٹی سینٹی میٹر ہوتا ہے نائنٹ منٹس میں اور سیمٹی فائی سینٹی میٹر ایٹ ون جئر پھر سے ریپیٹ کر دیتے ہیں تیتین مہینے میں یہ سکسٹی میٹر تک پہنچ جاتا ہے نو مہینے میں یہ سینٹی میٹر تک ہوتا ہے اور جو ہے ایک سال میں تقریباً یہ سینٹی فائی سینٹی میٹر جو ہے اس کا جو ہے وہ قد ہو جاتا ہے بچے کا قد کے حساب سے جو ہے نا یہ انفرمیشن کانٹینیو کر رہی ہے دوسرے سال میں وہ بارہ سینٹی میٹر انکریز کرتا ہے اور تیسرے سال میں وہ نو سینٹی میٹر انکریز کرتا ہے تقریباً اور چوتھے سال میں وہ سات سینٹی میٹر اور پانچھے سال میں وہ چھے سینٹی میٹر یہ اس کی ایوریج جو ہے نا وہ گروت ہے اس سے صاف سے اگر دیکھیں تو ہر بچہ اپنی پیدائش کے چار سے ساڑھے چار سال تک جو ہے وہ سو دچائیڈ ڈبلز ایٹس ڈیٹ ہائٹ اس کے قد جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے چار سے ساڑھے چار سال کی عمر میں اور اس کے بعد وہ پانچ سینٹی میٹر ہر سال انکریز کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچ جاتا یہ ہے جی ایوریج گروت ریٹ قد کے حساب سے اب قد اور وزن کے حساب سے جو ہے وہ باڈی ماس انڈکس ایک بنایا گیا ہے بڑا دلچسپ ہے اس کو دیکھئے گا اور سمینے کی کوشش کریں یہ ایمپورٹنٹ کریٹیریا ہے جو حساب سے نارمل گروت اور ایٹس ڈیوییشن کہ بچہ جو میل نیٹریشن کا شکار ہے یا مٹاپے کی طرف جا رہا ہے یا اس کی گروت کا ڈیٹرمن کرنے کے لیے یہ ایک انڈکس ہے جو بڑا انٹریسٹنگ ہے اس کو آپ ذرا اس فارمولے کو نوٹ کریں باڈی ماس انڈکس بی ایم آئی باڈی ماس انڈکس اس ایکل ٹو ویٹ کیجیز میں ڈیوائیڈ بائی ہائیٹ ان میٹر جانے اٹھ پار آف ٹو اس سے جو آپ کا وہ آئے گا وہ ریزلٹ وہ ہوگا جی بی ایم آئی اور بی ایم آئی ریمینز کانٹن אپ تو دی ایجج اف فائی ویرز گرارہ کانٹко کی بجائے کانسٹنٹ یہ کوٹ어나ے کر لیجئے گا اگر بی ایم آئی اس مور دن ترٹی کیجی ابلیگ ایم ١ اٹھ پار آف سیٹی یہ جو ہے اس کا مطلب بچہ موٹا پہ کی طرف جا رہا ہے اور اگر یہ پندرہ کیجی ابلیگ ایم ٹو ایٹ انڈیکیٹس میل نیوٹریشن اور اب اس کی بی ایم آئی کی مزید کیٹیگریز آپ نوٹ کر لیں انڈر ویٹ کے لیے اٹھارہ پوائنٹ پانچ اٹھارہ اشارہ پانچ جو ہے اس سے کم ہوگا اگر بی ایم آئی تو یہ ہوگا کہ بچہ انڈر ویٹ ہے نارمل اس رینج میں ہونا چاہیے ایٹین پوائنٹ فائنٹ سے ٹونٹی فور پانچ نائن نارمل رینج ہے بی ایم آئی کی بچے کی گروس نارمل جا رہی ہے اوور ویٹ بچے کی جو ہے بی ایم آئی ٹونٹی فائنٹ سے ٹونٹی نائن پوائنٹ نائن کے درمیان ہوئے گی اور جو موٹاپہ جس کو انفیکٹ ڈیزیز ہے بیماری ہم تصور کرتے ہیں وہ تیس سے اوپر اگر بی ایم آئی ہوگا تو بچہ موٹاپہ کی بیماری کا جو ہے وہ شکار ہے اب یہ بھی جو اینا ایک چیز نوٹ کریں جی قد اور وزن اور بی ایم آئی کے علاوہ سر کا سائز جو ہے یہ سر کا سائز بچے کا وہ کس رفتار سے بڑھتا ہے اور وہ بھی جو اینا اگر اب نارمل ہو تو وہ کچھ ڈیوییشن یا پرابلم کی طرف اشارہ کھار رہا ہے جو ایوریج کسی بچے کے سر کا سائز ہونا چاہیے وہ 35 سنٹی میٹر ہے اور اس کو وہ انچ ٹیپ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا کانوں کے اوپر اس کو جو ہے نا وہ میر کیا جاتا ہے ماتے سے گزرتے گئے کانوں کے اوپر اور یہ اس کو میر کی جاتا ہے یہ تین مہینے کے عمر تک یہ 40 سنٹی میٹر کے قریب ہونا چاہیے چھ مہینے میں یہ 43 سنٹی میٹر کے قریب ہونا چاہیے سال میں یہ 45 سنٹی میٹر کے قریب ہونا چاہیے یہ ہیڈ سرکم فرنس کی بات ہو رہی ہے اور دو سال میں یہ 48 سنٹی میٹر ہونا چاہیے اور سات سال میں یہ 50 سنٹی میٹر اور بارہ سال کے عمر تک اس کو تقریباً جو ہے نا 52 سنٹی میٹر ہونا چاہیے اسی جو ہے نا ہیڈ کی حوالے سے ہم بات continue رکھتے ہیں if head circumference increases more than one centimeter in two weeks during the first three months of age then this disease hydrocephalus should be suspected یہ اس وجہ سے ہم اس کی بات کر رہے تھے جی یہ اس کی کیونکہ یہ اس کی جو ہیڈ کی جو ہے سنکب فرنس ہے یہ برین کی گروت کے ساتھ اس کا کو ریلیشن ہے head circumference یہ میں پہلے ذکر کر سکتا ہوں is measured by ordinal tape inch tape on جس کو ہم کہتے ہیں placing it over the occupital protuberance at the back above the ear on the side and just over the supra orbital ridges in front measuring the point of height circumference اتنی difficult terminology میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ ماتے اس سے لے کے کانوں کے اوپر سے گزتی ہوئی اور آگے تک ایسے اس کا اس کے میر کیا جاتا ہے اب چوتھی چیز جو آپ نوٹ کرنے والی ہے جی وہ ہے کہ چیسٹ کی circumference کو بھی جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں بچے کی growth اور development دیکھنے کے لیے اور چیسٹ circumference جو ہے وہ important parameter ہے growth اور nutrition status بچے کا دیکھنے کے لیے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو سے تین سنٹی میٹر اس کے سر کے ایک circumference سے اس کو کام ہونا چاہیے یہ عجیب measurement ہے جی آپ کو پچھلی جو ہے measurement میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سر کا circumference وہ کیسے میر کیے جاتا ہے وہ جو آپ کو وہاں پہ اس کے result ملے اور پھر آپ چیسٹ کا measurement لیں کہ پیدائش کی وقت اس کی چیسٹ کی جو circumference ہے وہ دو سے تین سنٹی میٹر اسے کم ہوتا ہے اور چھے سے بارہ مہینے کی ایج کے اندر یہ تقریباً جا کے سر کا circumference اور جو ہے وہ چیسٹ کا circumference یہ جا کے برابر ہو جاتے ہیں پہلے سال کے بعد چیسٹ کا circumference جو ہے نا وہ it is greater than head circumstance by 2.5 سنٹی میٹر اور پانچ سال کی عمر میں یہ تقریباً پانچ سنٹی میٹر لارجر ہو جاتا ہے head کے circumference سے یہ نارمل بچے کی growth ہم بتا رہے ہیں جی اب ہم پانچویں چیز لارے ہیں جی فیزیکل development کے حوالے سے دانتوں کے حوالے سے کہ دانتوں کی جو آنا وہ کیسے نکلتے ہیں اور ان کے وہ عارضی دانت تیمپری دانت یا پھر پرمند دانت وہ کس عمر میں آتے ہیں یہ بھی important information ہے first teeth commonly the lower central incision may appear in six to seven months چھے اور سات مہینے کے درمیان میں پہلا دانت جو نیچے والا دانت ہوتا ہے درمیان والا اس وہ نکلتا ہے جی it can be delayed even up to fifteen months پریشان ہونے والی بات نہیں ہے جی اگر یہ پندرہ ماہ تک بھی نہ نکلے تو it is considered normal اچھا یہ آپ نوٹ کارلیں range age جو ہے نا آپ کے دی گئی ہے left side کے اوپر چھے سے بارہ مہینے کے اندر اندر دو سے آٹھ دانت جو جس کو ہم دودھ کے دانت کہتے ہیں یہ temporary teeth کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے بارہ سے پندرہ تک جو آٹھ سے بارہ دانت نکلاتے ہیں جی اور پندرہ سے چوبیس مہینے کے اندر بارہ سے سولہ اور چوبیس مہینے سے تیس مہینے تک یعنی دو سے دھائی سال تک سولہ سے بیس دانت نکلانے چاہیے وہ جو temporary یا دودھ کے دانت جو ہم کہتے ہیں اور پھر یہ permanent teeth جو ہے نا جی دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر چھے سے سات سال میں چوبیس پکے دانت جو ہے نا پرمنر دانت آ جاتے ہیں اور بارہ سے پندرہ سال میں اٹھائیس اور سولہ سال تک بٹیس دانت پورے ہو جاتے ہیں جی یہ نارمل ایوریج گروت کی بات ہو رہی ہے دانتوں کی جی ابھی تک ہم نے فیزیکل ڈیویلومنٹ کے حوالے سے مائل سٹون دیکھے اب ہم موٹر ڈیویلومنٹ موٹر ڈیویلومنٹ کے مطلب یہ ہے کہ جو ہے آپ کی حرکات و سکنات ہے آپ کے فائن موٹر جو ہیں نا سکیلز اور گراس موٹر سکیلز ان کے ڈیویلپ ہونے کے مائل سٹون بڑے بڑے کون سے ہوتی ہیں یہ ہم ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں بلکہ exactly precisely بتائیں گے جی ہم تین مہینے کے اندر رائٹ سائیڈ کے اوپر تین مہینے ایجل کیوئے ہیں اور ایم سے مراد منس ہے تین مہینے میں وہ اپنی گردن کو ہولڈ کرنے کی مطابق کرنے کی پوزیشن میں بچہ ہو جاتا ہے پانچ مہینے میں وہ بیڈ کے اوپر رول کر لیتا ہے جی ٹھیک ہے چھے مہینے میں وہ سٹس ویڈ اون سپورٹ خود بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے آٹھویں مہینے میں ویڈ اوٹ سپورٹ جو ہے نا وہ بیٹھ سکتا ہے جی ناویں مہینے میں وہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے بارہویں مہینے میں وہ کرال کرنا شروع کر دیتا ہے اور بغیر سہارے کے کھڑا ہو جاتا ہے پانچ مہینے میں وہ جو ہے واکسالون کریپس اپسٹیر یعنی اکیلا خود بہت چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کرال کر کے سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اٹھارویں مہینے میں یعنی ڈیٹھ سال کے قریب وہ بھاگنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے اور دو سال میں وہ واکس اپ اینڈ ڈاؤن سٹیر سیڑھیاں بھی چڑھ بھی سکتا ہے اور اتر بھی سکتا ہے اور تین سال میں وہ اپنی ٹرائی سائیکل جو ہے نا اس کو چلانے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے اور چار سال میں تو وہ ہاپ کرتا ہے ایک اپنی ٹانگ کے اوپر بھی ہاپ کرتا ہے اور جو ہے نا وہ الٹرنیٹ فیٹ کے اوپر سٹیرز چلتا ہے الٹرنیٹ یعنی جو ہے نا بجائے اس کے کہ دونوں ایک پاں اٹھائے اور پھر دوسرا ساتھ جات ملائے وہ سیڑھیاں آرام سے چلنا چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ تھے جی اس کے کچھ موٹر سکیلز کے حوالے سے مائل سٹونز اب جی اب ہم دیکھتے ہیں سوشل ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اس کے مائل سٹونز کیا ہیں اس میں بارے میں تھوڑ سے اتنا سے بتا دیا جائے کہ پرسنل اور سوشل ڈیویلمنٹ انکلوڈز پرسنل ریاکشنز تو اون سوشل اور کلچرل سیچویشن وید نیورو موٹر مچیورٹی اور انوائرمنٹ سٹیمولیشن ایٹ از ریلیٹی ٹو انٹر پرسنل اور سوشل سکیلز جی ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں گا اس کے کیا مائل سٹونز آ رہے ہیں جی دو مہینے میں وہ مسکرار دیتا ہے جی سمائل کرتا ہے جی مسکرار دینا شروع کر دیتا ہے تین مہینے میں وہ ماں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے چھے مہینے میں وہ سٹرینجرز کو بھی اس کو سمجھ آ جاتی ہے اور سٹرینجرز کو دیکھ کے وہ انگزائیٹی ریڈن ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہو جاتا ہے سٹرینجر فیس دیکھ کے نو مہینے میں وہ بائے بائے جوہنا کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے ہاتھ ہلا کے جوہنا ویو کرتا ہے ایک سال کے قریب بارہ منت میں وہ جوہنا وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جب اسے آپ بلاتے ہیں تو اور بالوں کے ساتھ گیم بھی کھیلنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے پندرہ مہینے میں وہ جوہنا جارگز اور اٹھارہ مہینے وہ پیرنٹس کو جو کرتے دیکھتا ہے وہ کافی کرنے کی کوشش کرتا ہے دو سال میں وہ اس کو کھانے کی جب خواہش ہے تو کھانا مانگتا ہے یا مانگنے کا اس کو سمجھاتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے پانی چاہیے دودھ چاہیے اور یا اس کو جوہنا وہ ٹائلٹ کے حاجت ہو رہی ہے تین سال میں وہ اپنا ٹائلٹس کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اپنا نام بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں اور چار سال میں وہ گروپ کے اندر کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور باتروم جا سکتا ہے وہ خود بخود اور پانچ سال میں وہ جوہنا وہ گھر والوں کو برتن پکڑا ہو جی یہ مجھے دو وہ دو جی فلانی چیز پکڑا ہو یا اپنا ڈریس چینج کرو اس پوزیشن میں بھی وہ آ جاتا ہے اب ایک اور ڈیویلپمنٹ کی جوہنا وہ اس کے مائلسٹون کے ہم بات کریں گے وہ ہے جی لینگوئی ڈیویلپمنٹ پہلے مہینے میں تو جی لینگوئی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے صرف اتنی بات یہ ہے کہ وہ آوازیں اس کو آنی شروع ہو جاتی ہیں اور آواز کے اوپر وہ جوہنا وہ اس کو محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ساؤنڈ کریئٹ ہوئی ہے یا دروازہ بند ہوئی ہے یا کچھ ہوئی ہے تین مہینے میں وہ اس کے موہ سے آوازیں جس کو ہم کوئی ساؤنڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی کوئنگ شروع کر دیتا ہے چار مہینے میں وہ اب وہ ہستا ہے کہکہ لگاتا ہے اور چھے مہینے میں وہ مونو سیلیبل جو ایک سیلیبل والے ساؤنڈ ہیں با دا پا یہ اس کے اداعانے شروع ہو جاتی ہیں پھر نو مہینے میں وہ دو ساؤنڈ سیلیبل والے جیسے ماں ماں پا پا با با یہ دو ساؤنڈ والے ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے بارہ مہینے میں ایک سے دو لفظ جو ہے نا اس کو بولنے آ جاتی ہیں ڈیرھ سال یا اٹھارہ مہینے میں وہ آٹھ سے دس ورڈز کی اس کے ویکیبلری ہو جاتی ہے دو سال میں دو یا تین ورڈز والے سمپل سنٹینس جو ہے اور بولنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پرونونز آئی می یو کی بھی تمیز ہوتی ہے اور تین سال میں وہ سوال پوچھتا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے اور چار سال میں تو وہ پویمیں اور رائنز سنانا شروع کر دیتا ہے اور چھوٹی موٹی سٹوریاں بھی وہ جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دیتا ہے پانچ سال میں تو آسک میننگ آف ورڈز اور اب اس کو لینگویج کے اوپر جو ہے نا وہ کافیات تک دسترس ہو جاتی ہے جی آج ہم نے ذکر کیا جی جی ڈیفرنٹ مائل سٹونز کا ڈیویلمنٹ کے حوالے سے جو ہوتے ہیں تو اس میں پلیز نوٹ کرنے والی یہ بات ہے کہ پیرنٹس کو ان مائل سٹونز کا علم ہونا چاہیے اور اگر کوئی بچہ ان مائل سٹونز سے ڈیوی ایٹ کر رہا ہے سیگنیفیکنٹلی آئی ریپیٹ سیگنیفیکنٹلی تھوڑی بہت یہ ایورج ہم نے بات کی ہے ایورج بچے کی مائل سٹونز یہ ہونے چاہیے اگر سگنیفیکنٹلی کوئی ڈیوی ایٹ کرتا ہے تو اس سے جو اینا ڈینائل فیز میں رہنے کی بجائے پروفیشنلز کے ساتھ جو اینا ڈسکس کرنا چاہیے ان سے جو اینا ان کو دکھانا چاہیے جو سکریننگ ٹیسٹ ہے یا ڈائیونوزز ہے وہ کروانا چاہیے تاکہ جو اینا وقت کے اوپر کوئی جو اینا وہ کمی بیشی ہے تو اس کا کوئی میڈیکیشن یا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتے گاڈ بلیس یو آل تینک یو ویری مچ سٹے بلیس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو کامنٹس میں اس کو منشن کریں میں کامنٹس ضرور پڑھتا ہوتا ہوں کوشش کروں گا آپ کے کامنٹس میں جواب دوں اگر جواب لمبا بنا تو کوئی اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دے دیا جائے گا اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور آپ کو پتہ چلتا رہے جب وہ نئی ویڈیو